اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں اہل تشریعوں کی جانب سے ماتم جھولے تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں کیا یہ شریع طور پر درست ہیں کوئی شریع سے اس کا تعلق نہیں سب کی سب بدات ہے دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں آپ تو زنجیر زنی اور چھوڑیاں مارنے تک بات آ چکی ہے حالانکہ مفتی آزم جو ہیں ایران کے خامنائی صاحب ان کا فتوہ ہے کہ یہ حرام ہے چھوڑی مارنا اپنے آپ کو لیکن آپ پتا ہے انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہلِ بیعت اور مکتب اہلِ بیعت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مولا عساق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں انہوں نے بقیدہ شیعہ کی فکر کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے وہ آرٹس کے علماء کی لکھی نہیں پرانی ہے یہ بدات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں جیسا کہ کئی بدات اہلِ سنت کے ہاں بھی داخل ہوگی یہ کم محرم کا جروس بھی تو بدت ہے نا اگر دس محرم کا بدت نکالا ہے انہوں نے پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں آپ کریں سارے خلفہ راشدین کے پروگرام کریں لیکن سڑکیں بلاگ کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا مریض ہاؤسپیٹل تک نہ پہنچ سکے بچے سکولوں تک نہ پہنچ سکے اور اس طریقے سے یہ معاملات کو کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں کسی مسجد میں کریں کسی مامبارگاہ میں کریں ضرور کریں لیکن یہ جو باقی جو چیزیں یہ جھولے اور زلجنہ کے جروس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب کی سب بدات ہیں جو دین میں داخل کی ہیں اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیوٹیز نے یعنی مکتب اہل بیعت کو نقصان پہنچایا ہے بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لائے جاتا ہے ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا ماتم بھی بالکل حرام ہے میں نے یوٹیوب پہ میرے کلپ بیس لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ماتم کے حق میں شیعہ کے تین دلائل میں نے اس کا جواب دی ہے اور اس میں جو ایک top of the list یہ پیش کرتے ہیں میں حصول برکت کیلئے ارز کر دیتا ہوں بلکہ میں اگلے دن ایک شیعہ علم کو دیکھ رہا تھا تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ لکھی ہے ٹھیک ہے نہیں نام میں نہیں لیتا آپ سب کو پتا ہے کیونکہ نام والی پولیسی اب نہیں ہے تو اب اس بچارے کا بکسور نہیں ہے اس نے اپنے بابوں سے ہی سناوا ہے اس نے مسند آمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی سنیوں نے نہیں کھولی بھی تو اس بچارے نے کہا سے کھول نہیں ہے جن کی اپنی کتاب ہے ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند آمد میں آگے الفاظ ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفاد میری گود میں ہوئی تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفاد دی تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا یہ بھی فضیلت فرمانے نا جیسا کہ اہلِ حدیث جب وہ موضوع پہ مس ہے جرابوں کی مسئے کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسئے کی بھی حدیث ہے تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مزہ نہیں پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا اے لار رما اللہ ہوتے پگڑی پہو تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبیل اسلام کی وفاد ہوئی تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواق والا تو مسند عامد میں آگے الفاظ ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبیل اسلام کی وفاد ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیہ پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چیرے کو پیٹنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں نی دیکھیں نی یہ ماتم کا آغاز تو وہی سے ہوا ہے لیکن اس کے آگے الفاظ ہے کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا تو اگر یہ انہوں نے سواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری مچیورٹی اور سواب کے حضور کا ذریعہ تھا تو سیدہ عائشہ کا رجوع صاحبیت ہے یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے یعنی آج سے دس سال پہلے کی بات کرو اے شیعز آکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ یہ سیدہ عائشہ نے میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا ہے کہ ہم مسلم احمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو ہمارے حاکم دلیل ہے تو یہ آدھی روایتیں بھیان کرتے ہیں تو سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں دوسری دریل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آکے بشارت دی سیدہ عبراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارا کہ ان کے ہاں بیاں اولاد ہوگی تو انہوں نے حیرانگی میں اپنے چہرہ پیٹا تھا جیسے عورتیں کہتے ہیں ہائے اب بڑاپے میں ایک اسی نوے سال کی بڑیہ پریکنٹ ہو جائے تو وہ تو پریشان ہی ہوگی یہ ہے انہوں نے یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنے شروع کر دیتی ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال لیتے ہیں کوئی بات دیکھا کریں اس طرح چیزوں کا ثبوت نہیں نکلتا اور تیسرا وہ کہتے ہیں ویسے کرنی نے دانت توڑ دیئے تھے دیکھیں اس میں تو میں نے اتنی بڑی ان کو پھکی دی ہے کہ وہ تو قیامت تک بھی ڈکار آتے رہیں گے اس کے ہاں میں نے بتایا کہ بخاری مسلم دونوں میں مجود ہے کہ سحل ابن سعد السادی نضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ اہد کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ کا خون نہیں رک رہا تھا تو کس نے نبی علیہ السلام کے زخم کو دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ڈھال میں سیدنا علی پانی لے کر آئے اور ڈھال کو الٹا کریں تو پیالا بن جاتی ہے تو سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوٹی تھی اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کورٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راک رکھی تو وہ خون رک گیا یہ سال ابن سعدہ سادی آل امیہ کے دور میں سیدنا علی کے فضیلت بیان کیا کرتے تھے بخاری مسلم میں قسمیں اٹھا اٹھا کے کیونکہ حاج کے موقع میں لوگ ان کو آ کے ملتے تھے کہ اب چند ایک صحابہ زندہ رہ گئے ان میں سے ایک ہی ہے تو وہ پھر آل امیہ کے دور میں مولا علی کے فضیل بیان کرتے تھے تو میں نے بھکی دیا کہ جس شخصیت کے سامنے دانت شہید ہوئے اس نے تو اپنے دانت نہیں توڑے زیادہ ایفیکٹ تو اس بندے پہ ہو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرم پٹی کی یعنی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ انہوں نے دانت توڑے ہیں دونوں نے کیا تو کیا اویسے کرنی کو آپ ان سے بڑا عشق رسول کہیں گے تو اپنے ایمان کی فکر کریں یہ تو اویسے کرنی اس تصور سے خود بھی کام اٹھیں گے المستدرل حاقے میں موجود ہے کہ سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی جنگ سفین کے موقع پر مولا علی کے پاس آئے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی اور معاوی ابن ابی سفیان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں مولا علی کی طرف سے یہ المستدرل حاقے میں موجود ہے تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ علی سے بڑا عشق رسول ثابت کریں گے جالی واقعات ہے صوفیاء نے پھلایا شیعہ نے بھی آتوات لے لیے اس سے بڑی بات پھر کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلہ ویسے کرنی کے لیے نازل ہوئے اور ظالموں اور کیلہ کا ذکر قرآن ہی موجود ہے کیلہ پہلے دیا ہے اللہ دیو پندیو گپیں مشہور کی ہوئی ہیں اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ویسے کرنی کہ دو نفل پڑھ لیں یہ کر لیں سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹس کے پاس جائے ہو سکتا ہے اندر سے کوئی آڑ کھائی گئی ہو آپ کی کوئی کیڑا لگ گیا ہو کوئی صفائی کروائیں کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو ٹھیک ہے یہ اس طرح کی کہانی ہے نا کرائے کریں مسواق بھی کریں وہ تو کرنی چاہیے جی اس کی تو تاقید ہے ٹوٹھ برش بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس سے یہ پوچھنا تھا کہ اویسے کرنی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دانت بھی موجود ہیں کیلے بھی موجود ہیں ہاں جی کیا مطلب اگر اویسے کرنی کی سنت پر عمل کیا جائے possible ہے ہاں بلکل صحیح بات ہے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو اویسے کرنی کی دلیل لیتے ہیں وہ ان کے دانت توڑے اپنے کیلے ان کے لئے موجود ہیں بلکل اجازت ہے ایک اوالہ بتا دوں یہ علمی لوگوں کے لئے یہ ایک شیعہ بھائی ہیں نادر زبیری نام کے لئے بھائی نکال اسلام ڈاٹ کام کی ویب سائٹ ہے انہوں نے اس کے پورا آٹیکل دیا ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ شیعہوں کے پاس کچھ بھی اس معاملے میں سارا سرکیوں سے لیا ہوئے ہاں لیکن شیعہ اس کو مانتے نہیں ہے اس لئے ان کا والا ہم کوٹ نہیں کر سکتے نادر کو وہ کوٹ ہی نہیں کریں گے جسنا ڈکو صاحب کا ہم والا دے اوڑا کہتے ہیں ڈکو دے وابی ہے وہ کہتے ہیں وابی شیعہ تو شیعہ کو وہی والا دینا ہوگا جس کو وہ آن کرتے ہو جس طرح میں نے خامنائی صاحب کا کیا ان کو وہ آن کرتے ہیں اس طرح کے تو جو بھی بات کرے گا اس کو تو نکال کے پرے مارتے ہیں جیسے اب اہل عدیس کو مولانا ایک ساکھ صاحب کا والا تو نہیں دیا جا سکتا کیسے دیں وہ نکال دیا ٹھیک ہوگا